خدا کی حمد ہو اگر آپ یہاں پر ہیں تو میں کہتا ہوں خدا کی حمد ہو میں آج آپ کو اس خاص مشترکہ عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں یسو کے نام سے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس عرصہ میں تمہاری زندگی میں برکت آئے ہم کلام پر عمل کرنے والے ہوں ہم کلام کو صرف سننے والے نہ ہوں کیونکہ جب ہم کلام کے مطابق کام کریں گے اس پر عمل کریں گے اور کلام کے مطابق جیئیں گے تو کلام کی برکات ہم اور ہمارے خاندان پر ہوگی اور ایسا ہی ہوگا یسو کے نام سے آئے مل کر دعا کریں اے باب آج کی اس مشترکہ عبادت کے لیے ہم تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے شکریہ ہمارے رہنماؤں ورکروں اور ممبروں اور تمام میمان جو پہلی بار یہاں پر آئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ وقت ہر زندگی میں یادگار اور نقابل فراموش ہو یسو کے نام سے ہم مانتے ہیں کہ ہر زندگی پر تو اپنا ہاتھ بڑھا سب کی توقع سے بڑھ کر انہیں برکت دے یسو کے نام سے اور جو چیز بھی کسی کی ترقی میں رکاوٹ ہو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر زندگی سے اسے دور کر یسو کے نام سے تیرا جو ہمارے لیے مقصد ہے اور جو منصوبہ ہے جو ترقی ہمارے لیے ہے ہم دعا کرتے ہیں اے خدا ہم میں سے ہر کسی کو حاصل ہو یسو کے نام سے آسمان کے دروازے کھول برکات نیچے برسا اور تیرے لوگ آج جانے ترقی کے راستے کو بڑھوتری خوشیاں اور مسررت ہر زندگی اور کاندان میں ہم تیرا شکریہ کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تُو نے جواب دیا ہے یسو کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں اور کہیں زور سے آمین خداوند آپ کو برکت دے ہم دیکھیں گے ایک بہت اہم حصے کو آج اور ہم دیکھیں گے آج کیونکہ خداوند خدا نے خود اس کے بارے میں کہا ہے اور خداوند چاہتا ہے اور خدا نے ہمیں وہ رسہ دکھایا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم اس رسے کو دیکھ سکیں جو خداوند ہمیں دکھانا چاہتا ہے جسے خداوند نے ہماری ترقی کے لیے ہماری خوشیوں کے لیے ہماری مسررت کے لیے اور دائمی عجر کے لیے کھولا ہے ہم اسے کھو نہ سکیں یسو کے نام سے یہ متی پانچ باب اور اس کی اکیسویں آیت میں ہے متی پانچ باب اور اس کی اکیسویں آیت تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائک ہوگا یہاں پر خداوند یسو مسیح کہتا ہے وہ یہاں پر واضح کرتا ہے اس حصے کو ہر کسی کی زندگی کو جانتا ہے اور کئی دفعہ ہم خداوند کے حکموں کو دیکھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے اور ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ کیوں خداوند خدا نے اس بات کو یہاں پر رکھا ہے اور یسو مسیح کہتا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا تم جانتے ہو کیوں کہ ہر ایک مخلوق جو ہے وہ بہت اہم ہے خدا کے لیے آپ بھی خدا کے لیے ہیں میں بھی خدا کے لیے اہم ہوں اس نے ہر کسی کو بنایا ہے ہر کسی کو خلق کیا ہے خاص ارادی اور خاص منصوبے کے لیے تاکہ ہم اس کے لیے ترقی کریں اور اس کام کو پورا کریں جس کے لیے خداوند نے بلایا ہے اور جب آپ اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں آپ اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں وہ چاہے جو بھی ہے وہ جائے جیسا بھی ہے اور آپ اس کو محدود کر دیتے ہیں آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں آپ نہیں جانتے خدا کے کام کو خدا کے منصوبے کو وہ آدمی بھی نہیں جانتا کہ خدا کا منصوبہ کیا اس کی زندگی میں اور آپ اس کی زندگی کو وہاں پر روک دیتے ہیں اور خداوند کہتا ہے اگر تم ایسا کرو گے اس آدمی کے ساتھ تو پھر میں تمہیں بھی روک دوں گا تمہاری ترقی کو میں تمہاری زندگی کو روک دوں گا میں ہر ایک اس چیز کو روک دوں گا جو تمہاری زندگی کے لیے بھی ہے جب ہم ہر ایک شخص کو دیکھتے ہیں ہر ایک عورت اور مرد کو دیکھتے ہیں اور جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر خدا کا خاص مقصد ہے ان کی زندگی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جانتا ہو لیکن خداونت جانتا ہے خداونت کہتا ہے اس کی زندگی کو نہ چھو اس کی زندگی کو نہ روکو کہ اگر تم ایسا کر ہوگے تو میرا منصوبہ جو دنیا کے لیے ہے جیسے بھی وہ متاثر ہوگا اور پھر اور میں پھر میں تمہارے ساتھ نپٹوں گا کیونکہ تم اس آدمی کے ساتھ نپتے ہو جسے میں نے خاص مقصد کے لیے بنایا اسی لیے جس تم اسی کہتا ہے بائیسویں آیت میں لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر گسہ ہوگا یہاں پر ٹھہریں تھوڑی ذر کے لیے دیکھیں ہم کسی کے اوپر گسے کا اظہار کرتے ہیں اپنے بھائی پر اپنی اپنی بینت پر اور وہ بھائی جانتا ہے وہ بینت جانتی ہے کہ کچھ ہے تمہارے اندر کچھ ہے اس بات کے علاوہ کہ اس بات کو خداونت کے سامنے جا کر کہا جائے تو پھر یہ تبدیل ہو جاتی یہ بات سوچ تبلید ہو جاتی ہے وہ جو ہے دباؤ میں آ جاتا ہے اور پھر جو وہ بات جس کی اس نے خداونت کی طرف توجہ دینی ہے خدا کے کام کی طرف اس نے جو توجہ لگانی ہے وہ اس پر توجہ نہیں لگا سکتا اور خداونت یسوم سے اس لیے کہتا ہے اسے تنہا چھوڑ دو اس کے ساتھ گسہ نہیں کرو انہیں تنہا چھوڑ دو ان کے ساتھ گسہ نہ کرو اپنے بھائی یا بینت کے خلاف اس لیے وہ کہتا ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں جو کہ اپنے بھائی پر گسہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائک ہوگا کیوں آپ اس کے ساتھ نراض ہوئے کسی کے ساتھ کیونکہ آپ اس کی عدالت کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہا ہے یہ یہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے یہ اچھا رویہ اختیار نہیں کر رہا ہے یہ اس میار کو نہیں پہنچ رہا ہے جس میار کے لیے سے تیار کیا گیا ہے آپ اس کی عدالت کرتے ہیں اور جب آپ اس کی عدالت کرتے ہیں اور اب آپ گسہ کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے اس عدالت کا وہ کہتا ہے یہ نتیجہ یہ قانون یہ ہے کہ جیسا بھو گے ویسا کٹو گے آپ گستے کے ساتھ اس کی عدالت کر رہے ہو تو پھر تم اس خطرے میں ہو خداوند کہتا ہے اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا اس کا مطلب یہ ہے اس کا دماغ خالی ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ کچھ نہیں جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے وہی لائک نہیں ہے اور تم اسے پاگل کہو گے اس کا کیا مطلب ہے تم کیا کہہ رہے ہو کہ اس نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے آپ جانتے ہو کہ اس نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے کیونکہ خداوند نے اس کو بنایا ہے تم اسے کہتے ہو کہ وہ پاگل ہے آپ خداوند کے ارادے پر اثر انداز ہو رہے ہیں اس بنانے والے خالق کے بنانے پر اب جو ہے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں منفی رویہ خداوند کے مخلوق پر رکھتے ہیں جسے خداوند نے بنایا ہے تو تم صدر عدالت کی سزا کے لائک ہوگے یہ اس دنیا کی عدالت نہیں ہے نہ یہ فریسیوں کی عدالت ہے جو کسی آدمی پر آئے گی جسے تم پاگل کہوگے کیونکہ اس سے پاگل سے بڑھ کر فریسی خود کہتے تھے وہ یسو مسیح کو کہتے تھے کہ وہ بدروہوں کو شیطان کی اور بدروہوں کی مدد سے نکالتا ہے وہ اس لائک نہیں عدالت کرنے کے لیے یہ آسمان کی عدالت ہے یہ خداوند قادر خدا کی عدالت ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کو احمق کہے گا تم جانتے ہو آپ کسی آدمی کی طرف دیکھتے ہیں جسے خداوند نے بنایا ہوا ہے ہو سکتا ہے چھوٹا بچہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ بالک ہو بڑا آدمی ہو اور بھلے وہ مسیح ہے یا یہ غیر مسیح ہے اور آپ اسے یہ کہتے ہیں آپ اس کے خلاف نہ کہیں آپ اس آدمی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے آپ اس کے نہ تو مستقبل کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں وہ اس کی طرف کہتا ہے کہ یہ دیکھو احمق ہے اور یہ بنانے والے خالق نے اس کو بنایا ہے جس نے تخلیق کیا ہے اور آپ اسے کہیں کہ یہ خداوند خدا نے بنایا ہے تمہارے لیے احمق آدمی آپ خداوند کی تخلیق پر جو ہے بات کر رہے ہیں وہ کہتا ہے تو آتش جہنم کے سزاوار ہوگا وہ کہتا ہے اس لئے پس خداوند کے بارے میں بات کرتے ہیں پس آپ خداوند خالق کے بارے میں جس نے تخلیق کیا ہے آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں خداوند کی تخلیق کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو تو اگر قربانگاہ پر اپنی قربانی گزرانتا ہو تو خداوند تمہارے بارے میں کہتا ہے خداوند تمہاری طرف دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر تو قربانگاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو تو وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے کچھ شکایت کا مطلب یہ ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے کچھ اور جب آپ یہ کچھ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑی سی بات ہے یہ تھوڑا سا جو ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے وہ بھائی جو ہے اس کے دل میں تمہارے لیے کچھ شکایت ہے اس کے ذہن میں کچھ ہے اور وہ اسے متاثر کرتا ہے جو اسے تباہ کر سکتا ہے اور اس بات پر ایمان لے آئے سوچ لے کے یقین کر لے کہ وہ پاگل ہے وہ خلی دماغ ہے اور وہ کہتا ہے جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے لوگ مجھے اس طریقے سے جانتے ہیں لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاگل ہوں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پاگل ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا تو آپ اس کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے وہ اس بات کو سوچ لے جو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں اور آخر کا حتمی طور پر وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے اگر وہ اس بات کو یقین کر لے کہ وہ احمق ہے اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ یہ ٹھیک ہے یا گلت ہے کیونکہ میں تو احمق ہوں اور جب وہ کہیں جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر پاتا وہ کوئی تہیہ نہیں کر پاتا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ ٹھیک ہوگا یا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ میں تو احمق ہوں اور جب کسی کو تمہارے لیے تمہارے دل اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی شکاہت ہے وہ باتیں جو تم نے کی ہوئی ہیں جو اس کے خلاف تم نے باتیں کی ہوئی ہیں وہ کہتا ہے اس لیے جب تجھ کو یاد آئے کہ کسی کو مجھ سے کچھ شکاہت ہے اور تم خداوند کے حضور قربانی چڑھانے آئے ہو وہ کہتا ہے اپنی قربانی کو وہیں پہ چھوڑ دو خداوند تمہاری ان نظروں کی خواہش نہیں رکھتا اور تمہارے دل میں جو اس کی مخلوق کے بارے میں منفی باتیں ہیں اور تم وہاں پر نظریں نہ چڑھاؤ اور واپس جا اور جا کر اس سے سلا کر اپنے بھائی سے دیکھیں چو بیسویں آیت میں اور وہیں قربانگاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے 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 ہی ہے اس سے جا کر سلا کریں سلا کرے جا کر پہلے تلافی جو ہے وہ پہلے تلافی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی بنانا پہلے ہے وہ کہتا ہے جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر تب آ کر اپنی نظر گزران ایسا لگتا ہے نظر آتا ہے کہ سلامتی جو ہے سلا میل ملاب جو ہے اور راستبازی جو ہے ہمیں اس لائک بناتی ہے کہ ہم جو بھی خداون کے سامنے گزراننا چاہیں اس کے لئے مناسب بناتی ہے ہم جو بھی خداون کے سامنے نظر گزراننا چاہتے ہیں ہماری لیاقت اور کچھ بھی جو ہے ہمارے خزانے میں سے ہماری جائدات میں سے سلا کرنے کے بعد پہلے سلا اور پہلے میل ملاب ہے راستبازی پہلے ہے اس لئے پچیس آیت میں وہ کہتا ہے جب تک تو اپنے مدی کے ساتھ راہ میں ہے اپنے بھائی سے وہ جو تمہارا بھائی تھا اب وہ تمہارا بخالف ہے کیونکہ تم نے اس کے خلاف باتیں کی ہیں اب تم نے اس کے بھائیوں والا رویہ اس کے ساتھ نہیں رکھا اور تم نے بھائیوں جیسا رویہ اس کے ساتھ نہیں رکھا ہے اور اس کے خلاف تم نے یہ باتیں کی ہیں اور آپ نے اسے کہا ہے احمق ہے وہ پاگل ہے اور وہ باتیں کہیں ہیں جو اس کے خلاف ہیں اور آپ نے اسے اپنا مخالف بنا لیا ہے اس لئے وہ کہتا ہے جب تک تو اپنے مدی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے سلا کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ مدی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپائی کے حوالے کر دے اور تو قید کھانے میں ڈالا جائے تو اپنے بھائی کے ساتھ سلا کر لے اور اس کے ساتھ تیرا کوئی نرازگی نہ رہے جب تک تو اپنے مدی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے سلا کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ مدی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپائی کے حوالے کر دے اور قید کھانے میں تو ڈالا جائے اس کا مطلب یہ ہے تم کسی کے عدالت کرتے ہو اور جب تم اسے احمق کہتے ہو یا پاگل کہتے ہو اور تم اس کے ساتھ سلا نہیں کرتے اور ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے جب عدالت تم پر ہو تمہارا مدی جو ہے وہ تمہیں قید کھانے میں ڈالتے اور یہ قید جو ہے اور آپ اپنے آپ کو اس قید میں محسوس کرتے ہو کیونکہ اس گسے کا انجام یہ ہے اور جب تم اپنے آپ کو اپنی بری زبان کی وجہ سے اور گسے کی وجہ سے تم قید میں ڈالے جا سکتے ہو تم قید کو محسوس کرتے ہو اس لیے کہتا ہے میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگیز نہ چھوٹے گا اور جب آپ آج ہم ان آیات کو دیکھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں خداون کے کلاب میں سے گسے سے مکمل نجات کے ساتھ ایمانداروں کی ترقی ایمانداروں کے لیے ترقی گسے سے مکمل نجات کے ساتھ اور اگر کوئی بھی مشکل ہے جس بات کو ہم نے دیکھنا ہے اپنے خاندان میں جس کا ہم نے تہیہ کرنا ہے وہ ہے گصہ اور جب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو یہ تلافی ہے ٹھیک اگر آپ یہ کہیں یہ تلافی کی بات ہے ٹھیک ہے اگر کسی کی دوسری بیوی ہے تو اسے تلافی کرنا چاہیے آپ ٹھیک کہتے ہیں میرے بھائیوں میرے بہنوں لیکن دیکھیں اس کلیسیا کو دیکھیں کتنے لوگ ہیں اس کلیسیا میں بیٹھے ہوئے جن کے پاس دوسری بیوی ہے آپ ان میں سے ایک فیصد بھی نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو اور اگر ہم یہی پہ رکے رہے اور ہم صرف ہم اس کا ترجمہ یہی کرتے رہے ان آیات کو کہ اگر تمہاری دوسری بیوی ہے تیسری بیوی ہے تم تلافی کرو تو پھر ہم ایک فیصد سے بھی کم لوگوں سے بات کر رہے ہیں جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو دیکھیں زکائی کو وہ کہتا ہے کہ میں اپنا آدھا مال گریبوں کو دیتا ہوں اور گریبوں کو دیتا ہوں اگر کسی سے میں نے کچھ نہاک لے لیا ہے تو میں اسے چگنا ادا کرتا ہوں یہ اگر جن لوگوں نے لوگوں کی چوری کی ہوئی ہے لوگوں کی جائدات پر قبضہ کیا ہے انہیں تلافی کرنا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اسی بات پر ٹھہرے رہیں گے اگر ہم اسی بات کا ترجمہ کرتے رہیں گے اور ان آیات کا کہ تم نے پیسے کی چوری کی اسے جگہ واپس کرو تو آپ ایک فیصد سے کم سے بات کر رہے ہیں نجات یافتہ کلیسیا سے ایک مقدس کلیسیا سے پاک کلیسیا سے بائبل پر ایمان رکھنے والی کلیسیا سے تو ہم نے اس پورے حوالے کو دیکھنا ہے اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ترقی کو آج کون سی چیز روک رہی ہے کون سی چیز ہماری روحانی ترقی کو روک رہی ہے آج کون سی چیز ہماری تجدید کو روک رہی ہے روائیول کو روک رہی ہے ہر خاندان ہر زندگی میں اور پوری کلیسیا میں اور یہ جو آج مسئلہ جو ہے وہ ہے گصہ اور ہم اس گصے کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکتے اس گصے کو جانے ہوئے اس مسئلے کو جانے ہوئے ترقی جو ہے وہ ایمانداروں کا پدائشی حق ہے کیونکہ یہ تمہارا پدائشی حق ہے تم نے ترقی کرنی ہے اپنی زندگی کے ہر ایک حصے میں ترقی کرنی ہے روحانی زندگی میں ترقی کرنی ہے اپنی دوائیہ زندگی میں ترقی کرنی ہے بادت میں ترقی کرنی ہے رفاقت میں ترقی کرنی ہے خاندان میں ترقی کرنی ہے میاں بی بی کے دوران ترقی کرنی ہے بڑھوتری پانی ہے ماں باپ اور بچوں میں ترقی کرنی ہے کلیسیا میں ترقی کرنی ہے اپنی پروفیشنل زندگی میں ترقی کرنی ہے اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں جو آپ کام کرتے ہیں جس کے لئے آپ میند کرتے ہیں تو ہر روز اس بات کو جاننا ہے اپنی صحت کے بارے میں ہم نے ترقی کرنی ہے آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس ترقی کا راز کوئی شخص جانتا ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہے لیکن آپ گسے 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 اور ہر وقت وہ منفی جو رویہ ہے تمہارا وہ ہماری ترقی کو روک دیتا ہے پھر ہم اپنی ذاتی زندگی میں اپنی خوشیوں میں مسررت میں اس تسکین کے لئے گسہ جو ہے وہ ترقی کو روک دیتا ہے ہر کام کو روک دیتا ہے کہ جب تک کوئی بھی کوئی بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتا تمام ان باتوں کو ترقی کو کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں الگا کر لوں گا کوئی کہ ٹھیک ہے کہ میں گسہ ہوں یہ میرا مشکلہ ہے یہ میری مشکل ہے تو میں اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لوں گا میں دور ہو جاؤں گا لوگوں سے کیونکہ میرے میں گسہ ہے میں ہر ایک آپ نے آپ کو لیدہ کر کے سب کو چھوڑ دوں گا میں کسی سے بولوں گا نہیں یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے کیونکہ آپ ترقی نہیں کر پائیں گے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے ان رشتوں کے بغیر جو لوگوں کے ساتھ آپ نے رکھتے ہیں آپ نے مقدسوں اور گناہ گاروں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے آپ نے اپنے پڑوسیوں اور مسافروں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے آپ نے اچھے اور برے لوگوں میں جو زندگی میں ان کا ایسا رویہ کہ ان کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے اور آپ نے ان لوگوں سے جو بڑے ہنبل اور بڑے بڑے شائستہ ہیں ان کے ساتھ بھی رکھنا ہے اور آپ اس سے نجات پائیں گے یسو کے نام سے میں کہتا ہوں آج آپ کی نجات کا وقت آ چکا ہے اس گصے سے آپ آزاد ہوں گے آپ جانتے ہیں اور جب آپ اس چیز سے نجات پال لیں گے جس نے آپ کو باندھا ہوا ہے کیونکہ خداوند یسو مسیح نے آزادی دی ہے جب آپ آزاد ہو جائیں گے تو آپ ترقی کے لیے تیار ہو جائیں گے میں اس سرویس کے بعد آپ کو دیکھوں گا کہ آپ نجات کی طرف بڑھ رہے ہیں میں آپ کو ترقی کی طرف بڑھتا ہوا دیکھوں گا اور میں دیکھوں گا وہ ترقی وہ آج آپ کو حاصل کرے گی یسو کے نام میں دیکھوں آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ گصہ جو ہے ہماری ترقی کو روک دیتا ہے گصہ ہماری بڑھوتری کو روک دیتا ہے گصہ ہماری خوشحالی کو روک دیتا ہے گصہ ہماری پیش قدمی کو روک دیتا ہے جو ایک ایماندار کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس آدمی نے مجھے گصہ کیا ہے اس آدمی نے مجھے گصہ دلا دیا ہے نہیں اس نے آپ کو گصہ نہیں دلایا بلکہ آپ خود گصے ہوئے ہیں اس دنیا میں آزادی ہے ہر قبیلے میں آزادی ہے بولنے کی آزادی ہے اس لئے لکھا ہوا ہے کئی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہر کسی کو آزادی ہے سب کچھ کہنے کی جو وہ کہنا چاہتا ہے اور جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں اس نے تمہیں گسے نہیں کیا ہے تم نے خود اپنے آپ کو گسے کیا ہے اور آپ نے خود اپنے آپ کو گسا دلایا ہے سب چیزیں آپ پر منصر ہیں کوئی آپ کو گسا نہیں دلا سکتا دنیا آپ کو گصہ نہیں دلا سکتے آپ کی اجازت کے بغیر اور کوئی بھی کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا کوئی بھی آپ کی ترقی کے رسے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا آپ کے خود اصحات سے ہم دیکھیں گے آج گصے سے مکمل نجات کے ساتھ ایمانداروں کی ترقی آپ نجات پائیں گے کیا آپ نجات پاسکتے ہیں دیکھیں گے یوہنہ آٹھ باب اور اس کی بتیسویں آیت اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی اور دیکھیں گے بچھتیسویں آیت کو پس اگر بیٹا یہ خدا کا بیٹا ہے پس اگر بیٹا جو ہمارا نجات دہندہ ہے وہ بیٹا جس کے پاس قوت ہے ہمیں بنانے کی اور ہمیں تخلیق کرنے کی جس کے پاس ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قوت ہے پس اگر بیٹا تمہیں ازاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے میری ازادی کا وقت آ چکا ہے میں کہتا ہوں میری ازادی کا وقت آ چکا ہے رومیو چھے باب اور اس کی اٹھارویں آیت وہ کہتا ہے اٹھارویں آیت میں اور گناہ سے ازاد ہو کر یہ ایک ازادی قوت ہے ایک اللہی قوت ہے آسمانی قوت ہے جو تمہارے اندر آئے گی اور تمہیں ازاد کرے گی اور گناہ سے ازاد ہو کر راستبازی کے غلام ہو گئے بائیس نیات میں لکھا ہے مگر اب گناہ سے ازاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیز کی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے آمین رومیو آٹھ باب اور اس کی دوسری آیت کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے ازاد کر دیا دیسا لگتا ہے کہ پالوس رسول کو وہ نجات پا چکا ہے وہ کہتا ہے یہ میں ہوں یہ میں ہوں دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے وہ کہتا ہے مجھے ازاد کیا ہے آپ اس کو زور سے پڑھیں آپ اسے پڑھیں تاکہ آپ جانے کے کس طرح ذاتی طور پر آپ پر آتا ہے خدا مد آپ کی آواز کو سنے کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مجھے مسیح یسو میں گناہوں اور موت کی شریعت سے ازاد کر دیا موت اور شریعت سے ازاد کر دیا اور ایسا ہی ہو تمہاری زندگی میں یسو کے نام سے ترقی آسمان سے ترقی آسمان سے روح سے ترقی اور آپ کی ترقی جو خداوند خدا نے جب آپ کو بنایا ہے آپ کی ترقی ہوتی رہے آپ کی زندگی پر آئے یسو کے نام سے گلتیو دوباب گلتیو دوباب اور اس کی بیسویں آیت گلتیو دوباب اور اس کی بیسویں آیت میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا آپ زندہ رہیں گے اور بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خداوند کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا آمین دیکھیں گلتیو پانچ باب اور اس کی پہلی آیت گلتیو پانچ باب اور اس کی پہلی آیت مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے پس قائم رہو پس قائم رہو جب یسو مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ہمیں آزاد کر دیتا ہے ہر ایک جوے سے جس میں ہمیں باندھا ہوتا ہے ہمارے رویے کو ہمارے ذین کو ہمارے تصورات کو ہمارے کردار کو وہ ہمیں آزاد کر دیتا ہے اور ہمیں نجات دیتا ہے تاکہ خدا کے ان کاموں کو پورا کر سکے جو ہم نے کرنے ہیں اور اب جو آدمی یسو مسیح کو ملا ہے اور اب وہ یسو مسیح کا ہو چکا ہے وہ قائم رہے اور دوبارہ گلامی کے جوہے میں نا جتے مسیح نے ہم اعزاد رہنے کے لیے اعزاد کیا ہے پس قائم رہو اور دوبارہ گلامی کے جوہے میں نا جتو اور تمام بندشاش ٹوٹ جائیں گی تمام جوہے آج تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں گے تمام امانداروں کی نجات گصے سے مکمل نجات کے ساتھ امانداروں کی ترقی تین نقطوں کو ہم دیکھیں گے پہلا نقطہ ہے دل میں گصے کے خطرات اور انجام دوسرا نقطہ ہے مسیح کے گھر میں گصہ کے بارے میں اس کا اظہار مسیح کے گھر میں گصے کے بارے میں اس کا اظہار تیسرا نقطہ ہے دائمی خوشی کے لیے ہماری گصے سے صفائی اور حکمرانی ہماری حکمرانی دائمی خوشی کے لیے اور گصے سے صفائی پہلا نقطہ دل میں گصے کے خطرات اور انجام ہم دیکھیں گے مطی پانچ باب اور ہم اس کی اکیسویں اور بائیسویں آیت کو دیکھیں گے مطی پانچ باب اور اس کی اکیسویں آیت اور بائیسویں آیت تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی اور جو کوئی اور جو کوئی اور جو کوئی جو بھی ہو خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائک ہوگا کائن نے وہ پہلا قاتل ہے کائن پہلا قاتل ہے اس نے اپنے لیے خود مشکل پیدا کیا حابل سے بڑھ کر اپنے لیے مشکل پیدا کیا اس نے حابل کو قتل کیا اور اسی وقت اسی وقت حابل آسمان پر چلا گیا اس نے حابل کو قتل کیا وہ سرطر رفتار کے ساتھ تو اسی گھڑی اسی وقت حابل جو ہے آسمان پر چلا گیا اس نے حابل کو قتل کیا اور اسی وقت میں حابل گھڑی پل میں آسمان پر چلا گیا اور جب وہ آسمان پر چلا گیا تو لانت قائن پر آئی اور وہ تکلیف جو ہے بہت زیادہ تھی جو حابل سے بڑھتر قائن پر زیادہ تھی اس لیے اس نے کہا کہ میں اس سزا کو یہ سزا میری برداشت سے بڑھ کر ہے اور اس بارے میں سوچے ذرے فراہن کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ تمام بچے جو پیدا ہوتے ہیں اسرائیلیوں کے گھر میں جو بیٹے پیدا ہوتے ہیں انہیں دریاں میں پھینک دو وہ بچے جو ہیں بغیر اس زندگی کی آزمائشوں سے گزرے ہوئے اور بغیر تمام اس دنیا کے خطرات اور زندگی کے خطرات سے گزرے بغیر سیدھا آسمان پر چلے گئے لیکن مشکل جو ہے فراہن پر آئی کیونکہ آخر کار جو آپ جانتے ہیں فراہن جو ہے کیونکہ وہ بالک تھا وہ تباہ ہوا وہ بہر کلزم میں دوب کر مر گیا اور پانی کی اس قبر میں اپنے رتھوں سمیت وہ دوب گیا اور جو لوگ قتل کرتے ہیں امانداروں کو تو اماندار آسمان پر چلے جائیں گے اور جنہوں نے انہیں تباہ کیا ہے تو مشکل ان پر آئے گی اور اب دیکھیں گے بائیسویں آیت کو لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر گصے ہوگا جو کوئی اپنے بھائی پر گصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائک ہوگا جو کوئی بھی گصہ کرے گا آپ ذرا دیکھیں اس غزب کو اس کہر کو جو نبوکت نظر کے چہرے پہ تھا وہ بہت گصے میں تھا وہ کہر میں تھا صدرک مصک اور عبد نجو کے خلافوں کہتا ہے تو اپنے اس نے لائک لوگوں کو بلایا جو اس کی مملکت تھے اور انہوں نے کہا انہیں بان دو کیونکہ وہ بہت گصے میں تھا اور کہا کہ آگ کو سات گناہ بڑھا دو کیونکہ وہ بہت گصے میں تھا اور انہیں جا کر آگ میں پھینک دو اور وہ آدمی جو انہیں پھینکنے کے لئے جو پھینکے گئے ان کو تو کوئی مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ گصے میں نہیں تھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں سامتے کے جواب دیں اور اگر تو ہمیں آگ میں پھینکے گا بھی تو ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے اگر ایسا ہو گا بھی تو ہم اپنے خدا پر یقین رکھتے ہیں تو وہ ہمیں نجات دے گا خدا نے انہیں نجات دی کریسیا میں کہتا ہوں کہ خدا نے انہیں نجات دی اور پھر چوتھا آدمی ان کے ساتھ آکھڑا ہوا جو کہ یسو مسیح تھا وہ ان کے ساتھ آکھڑا ہوا اور ان کے ساتھ چلنے پھینے لگا اور پھر تم جانتے ہو کہ کیوں اور وہ آدمی جنہوں نے انہیں جا کر پھیکا نبوکت نظر نے ان کو کھو دیا وہ جو طاقتور جو عظیم آپ آدمی تھے کیونکہ آگ بار نکلی اور انہیں بسم کر دیا انہیں جلا کر مار دیا وہ آدمی جو گسہ کرتا ہے وہی نقصان اٹھاتا ہے اور آخر کار جو ہے آپ جانتے ہیں تو نبوکت نظر کے ساتھ کیا ہوا اور وہ جانور بن گیا اور اس لئے خداوند یسو مسیح کہتا ہے کہ گسہ کرنے والا شخص جو ہے وہی اپنے آپ کے اوپر مسیبت لے کر آئے گا وہی مشکل اٹھائے گا اور جو کوئی اپنے بھائی پر گسے ہوگا وہ عظیم سزا کے لائک اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عظیم سزا کے لائک ہوگا اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کے سزاوار ہوگا ہم دیکھیں گے ایوب کی اٹھارم باپ کو دیکھیں گے ایوب اٹھارم باپ اور اس کی چوتھی آیت کو ہم دیکھیں گے یکوب اٹھارم باپ کی چوتھی آیت ایوب اٹھارم باپ اور اس کی چوتھی آیت تو جو اپنے کہر میں اپنے کو پھاڑتا ہے دیکھیں وہ جو گسے کا اظہار کرتا ہے اور وہ جو گسہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پھاڑتا ہے وہ جو گسے کو نگلتا ہے وہ جو گسے میں کہر میں آتا ہے اور جس کے اندر گسے کی آگ ہے وہ خود اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے اور اسی کے لیے نقصان دے ہے نہ کہ اس کے لیے جس پر وہ گسہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پھاڑتا ہے اپنے کہر میں تو کیا زمین تیرے سبب سے اجڑ جائے گی یا چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جائے گی ہم دیکھیں گے ایوب پانچ باب اور اس کی دوسری آید ایوب پانچ باب اور اس کی دوسری آید وہ کہتا ہے دوسری آید میں کیونکہ کڑنا بیوکوف کو مار ڈالتا ہے کڑنا بیوکوف کو مار ڈالتا ہے وہ کہتا ہے اور جلن احمق کی جان لے لیتی ہے جو ہر وقت نراض دیتا ہے ہر وقت گسہ کرتا ہے اس کا دماغ جو ہے متاثر ہوتا ہے اس کا دل متاثر ہوتا ہے جو ہر وقت گسے میں رہتا ہے اور جب وہ گسے میں ہوتا ہے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا ہے اپنی ترقی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے وہ بڑھوتری کے بارے میں نہیں سوچتا ہے اپنی خوشحالی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے کیونکہ غصہ اسے دھاپ لیتا ہے مکمل طور پر باندھ لیتا ہے کیونکہ وہ کہر سے بھرا ہوا ہے وہ کوئی دوسری بات کو سوچ نہیں سکتا دوسری آیت میں وہ کہتا ہے کیونکہ کڑنا بیواکوف کو مار ڈالتا ہے اور جلن احمد کی جان لے لیتی ہے ہم دیکھیں گے پدائش ستائیس باب پدائش ستائیس باب اور ہم اس کی اکتالیسویں آیت کو دیکھیں گے پدائش ستائیس باب اور اس کی اکتالیسویں آیت وہ ہم سے کہتا ہے اکتالیسویں آیت میں اور عیسیٰ نے یکوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے دی بکشی کی نہ رکھا اور عیسیٰ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں پھر پھر کیا ہوگا زور سے کہیں کیا ہوگا عیسیٰ کی طرح کہیں جیسے عیسیٰ کہتا تھا پھر میں اپنے بھائی یکوب کو مار ڈالوں گا میں اپنے بھائی یکوب کو مار ڈالوں گا کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے نہیں سنا سا جب آپ کی ممی کہتی تھی جب آپ چھوٹے بچے تھے دیکھو بچوں میں تمہیں ایک بات بتاؤں جب میں حاملہ تھی اور میرے پیٹ کے اندر مضامت ہوتی تھی اور اس مضامت کی وجہ سے میں گھبرا گئی میں ڈری اس بات سے اور میں نے جا کر دعا کی خداوند کے سامنے اور خداوند نے مجھ سے کہا دو قومیں تیرے اندر ہیں اور بڑا جو ہے چھوٹے کی خدمت کرے گا اس سے تمہیں یاد نہیں ہے یہ خدا کا منصوبہ ہے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے منصوبہ ہے خداوند نے یہ ارادہ کیا ہے تہیہ کیا ہے کہ میں ایک قوم بناؤں گا اس کے وسیلہ سے جو اس دنیا میں نور بن کر آئے گا نجات کا نور لے کر آئے گا اور میں سے پوری دنیا کے لیے بھیجوں گا کسی کے ذریعے سے جس کا نام یکوب ہے جو بعد میں نام بدل کے اسرائیل ہوگا جس کے بارہ بیٹے ہوں گے اور وہ بارہ بیٹے بارہ قبیلے بنیں گے اسرائیل کے یہ خداوند کی طرف سے حکم ہو چکا ہے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اور یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ یہ برکت جو ہے یہ تمہارے پلوٹے ہونے کے حق ہے اس کی تبدیلی ہے اور وہ برکت جو یکوب کو ملی ہے تم کہتے ہو میں اسے مار دوں گا نہیں تم خدا کے خلاف جنگ لڑتے ہو اگر تم اسے قتل کرنے کے لائک ہوگے اور وہ بارہ قبیلے جو اسرائیل کے ہیں وہ مکمل تباہ ہوں گے جو خدا کا منصوبہ ہے یہ یکوب کے لیے جو اسرائیل کے لیے ہے وہ منصوبہ بارہ قبیلوں کے لیے ہے وہ منصوبہ خدا کا جو پوری دنیا کے لیے ہے اس پوری دنیا میں بھیجنے کے لیے وہ کامیاب نہیں ہوگا خداوند تمہیں اجازت نہیں دے گا یہ کرنے کے لیے صرف تم اپنے آپ کو ہی نقصان دو گے صرف تم اپنے آپ کو ہی تباہ کرو گے ہم دیکھیں گے بیالیسویں آیت اور یہ ربکہ کو اس کے بڑے بیٹے عیساؤ کی یہ باتیں بتائیں گئیں تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یکوب کو بلوا کر اسے کہا کہ دیکھ تیرا بھائی عیساؤ تجھے مار ڈالنے پر ہے اور یہی سوچ سوچ کر اپنے کو تسلی دے رہا ہے سو آب میرے بیٹے تُو میری بات مان اور اٹھ کر ہاران کو میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا اور تھوڑے دن اس کے ساتھ رہ یہ تھوڑے سے دن جو ہیں جس نے تھوڑے سے دن کہے جو خود اس منصوبے میں شامل ہو چکی اور وہ کہتی ہے تھوڑے دنوں کے لیے میرے بھائی کے پاس جا اور وہ نہیں جانتی تھی یہ تھوڑے دن تھوڑے سال بن جائیں گے کیونکہ یہ ہر چیز ختم نہیں ہوتی ہے سات سال ہوں سات سالوں میں یہ ختم نہیں ہوا جا کر ایک دوسری عورت کے لیے وہ خدمت کرتا رہا اور چھے اور سال جو ہیں پھر بھی یہ ختم نہیں ہوا بیس سال میں بھی یہ ختم نہیں ہوا اور جب یقوب واپس آیا واپس آیا تو اس کی ماں مر چکی ہوئی تھے اور جب وہ واپس آیا عیساؤ نے سنا کہ وہ واپس آر رہا ہے وہ سوچ رہا تھا وہ گسے سے حاملہ ہویا تھا بیس سالوں سے اور جب اس نے سنا اور اب اس کے پاس چار سو آدمی تھے اور اس کے بجائے کہ وہ چار سو آدمی جو ہے کسی اچھے کام کے لیے انہیں استعمال کرتا اور وہ چار سو آدمی جو ہیں وہ صرف وہ کام کرنے کے لیے جو ناممکن کام ہے کہ یقوب کو ماریں اور تباہ کر رہے ہیں اور اسی وقت میں یقوب جو ہے وہ بھول چکا ہوا تھا کہ کوئی میرے خلاف ہے کوئی نراز ہے وہ ترقی کر رہا تھا اس کے پاس دو گلے تھے اس کے پاس بچے تھے اس کا خاندان تھا اور وہ لوگ جو ہیں اور وہ آدمی جو بڑا عظیم بن چکا ہوا تھا اور وہ خوش تھا اور دوسرا آدمی اپنے آپ کو تباہ کر رہا تھا گصہ جو ہے انسان کو تباہ کر دیتا ہے جو گصے کا اظہار کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے جب تک تیرے بھائی کی خفگی اتر نہ جائے یعنی جب تک تیرے بھائی کا کہہر تیری طرح سے تھنڈا نہ ہو اور وہ اس بات کو جو تُو نے اس کے ساتھ کی ہے بھول نہ جائے تب میں تجھے وہاں سے بلوا بھیجوں گی میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو بیٹھوں میں کیوں تم دونوں کو کھو بیٹھوں اور آپ جانتے ہیں اس بات کو وہ خود اس نے اپنے آپ کو روکا وہ عیسیٰوں نے اپنے آسنے میں خود رکاورٹ ڈالی ہم دیکھیں گے زبور ایک سو چھے ہم دیکھیں گے زبور ایک سو چھے اور اس کی بتیسویں آیت زبور ایک سو چھے اور اس کی بتیسویں آیت ہم اس کی بتیسویں آیت کو دیکھیں گے اب ہم اس جگہ پر آئے ہیں اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں وہ حلیم آدمی جو دنیا میں سب سے بڑا حلیم تھا سب سے زیادہ زمین پر آجل آدمی اس وقت میں اس دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ روحانی آدھو ہے وہ آدمی جس سے سب سے زیادہ مواقع حاصل تھے اس وقت میں اس کا نام ہے موسیٰ ہم دیکھیں گے زبور 106 اور اس کی 32 آیت انہوں نے اس کو مریبہ کے چشمہ پر بھی خشم ناک کیا یہ موسیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچا اس لیے کہ اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا یہ موسیٰ ہے وہ بغیر سوچے بول اٹھا وہ گصہ جو اس کو آیا تھا لوگ جو ہیں وہ جو پانی پینا چاہتے تھے وہ بڑھ بڑھا رہے تھے وہ گصہ کر رہے تھے وہ جو ہمیشہ بچوں کی طرح تھے ہر وقت بڑھ بڑھاتے تھے گصہ کرتے تھے ہر وقت شکایت کرتے تھے تو انہوں نے وہی اپنا پرانا طریقہ آزمایا وہ بڑھ بڑھا رہے تھے کہ ہم کیا پیئیں گے ہم مر رہے ہیں یہاں پر پیاس سے کیوں تو ہمیں وہاں سے نکال کر لائے اور وہ اپنی پرانی کہانیاں دھرانے لگے اور موسیٰ یہ پہلے بھی سنتا رہا تھا یہ پہلی بات نہیں تھی ایسی باتیں سننے کے کیوں نہیں تم دور چلے گئے وہاں سے کیوں تم ان کو نظر انداز کر دیتے اور اس نے دعا کی اور خداونے کا اپنا آسا لے اور اس چٹان کے پاس جا کر کھڑا ہو اس چٹان کو مارنا نہیں صرف تو کہنا اس چٹان سے اور پھر وہ آدمی جو ہے وہ گسے میں آ گیا دیکھیں اس آدمی کے بارے میں سوچیں جو خدا کا پسندیدہ تھا اس آدمی کے بارے میں دیکھیں جو بہت روحانی آدمی تھا اس اسرائیل کی قوم کے اندر اس زمین پر اس وقت صرف جس نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا اور اس نے اس چٹان سے کہا اور دو بار اسے مارا اور پانی باہر نکلایا ہے اور وہ لوگ جو گسا گسا دلا رہے تھے اور جس آدمی نے گسا کیا تا اس نے نقصان اٹھایا وہ جو لوگ گسا دلا رہے تھا انہوں نے پانی پیا ان کے بیوی بچوں نے پانی پیا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں آوا وہ تو ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے وہ تو بچوں کی طرح ان کی عادت تھی وہ تب دیل نہیں ہوئے لیکن وہ آدمی جو گسے ہوا جو خود مشکل میں پڑ گیا ہاں موجزہ ہوا پانی باہر نکلا لیکن گسہ جو ہے اس آدمی کے رسے میں رکاوٹ بن گیا اور موسیٰ کے لیے پہلی جیسی باتیں نہ رہیں ہم دیکھیں گے استشنا تین باب استشنا تین باب ہم اس کی تئیسویں آیت کو دیکھیں گے موسیٰ استشنا تین باب اور اس کی تئیسویں آیت اس وقت میں نے خدامد سے آجزی کے ساتھ درکواست کی کہ اے خدامد خدا تو نے اپنے بندہ کو اپنی عظمت اور اپنا زور اور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے سو میں تیری منت کرتا ہوں سو میں تیری منت کرتا ہوں یہاں پر موسیٰ دعا کر رہا ہے کہ میں تیری منت کرتا ہوں میں تیری آگے درخواست کرتا ہوں اور مانگتا ہوں کہ مجھے پار جانے دے کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے اور خوشنما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں لیکن خداوند تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا میں اس مشکل میں آیا اس پریشر میں آ گیا اس گسے کی وجہ سے اور میں نے سزا اٹھائی اس گسے کی وجہ سے اور تم نے پانی پیا تم بھول گے ساری باتیں لیکن میں اس وقت سے اس دن سے اس گسے کے سائے میں ہوں اور لیکن خداوند تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا اور اس نے میری ناز سنی خداوند اس کی دعا کو نیسے تم جانتے ہو جب تم گسے میں ہوتے ہو تو آپ گسے کا اظہار کرتے ہو اور جس تو آدمی پر تم گسا کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے وہ خوشی مناتا ہے گیت گاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ جو خداوند اس سے چاہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے لیکن تم جو گسا اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنی زندگی کو خوشی منا رہا ہے لیکن تم تم مشکل میں ہو تمہاری دعائیں رک چکی ہیں تمہاری ترقی رک چکی ہے اور گسا جو ہے خداوند کا منصوبہ جو تمہاری زندگی میں ہے وہ رک چکا ہے اور کیونکہ تم ان چیزوں کو کھو چکے ہیں وہ عظیم اور بڑی باتیں جو تم حاصل کرنے والے ہو اور اس زمین میں جس زمین کو وہ جانے والے تھے اب وہ وہاں پر نہیں جا سکتا کیونکہ اس گسے کی وجہ سے گسا تباہ کر دیتا ہے خود دوسروں سے بڑھ کر جن پر وہ گسا کرتا ہے کیونکہ کیونکہ خداوند مجھ سے نراز تھا اور اس نے میری نہ سنی بلکہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ بس کر اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی نہ کہنا ہم دیکھیں گے پہلا سیمول پہلا سیمول بیس بار اور اس کی تیسویں آیت کو ہم پڑھیں گے پہلا سیمول بیس باب اور اس کی تیسویں آیت ہم اس فس سیمول بیس باب اور اس کی آیت تھرٹی کون سے باب کو دیکھ رہے ہیں اور کون سی آیت کو آپ دیکھ رہے ہیں تیسویں آیت تب ساول کا گصہ یونتن پر بھڑکا اور اس نے اس سے کہا اے کجرفتار چند ڈالن کے بیٹے یہاں پہ ٹھہریں تھوڑی سوچیں گصہ جو ہے وہ نہیں جانتا کہ ہم نے کیسے محدود رہنا ہے اس شخص پر جس پر گصہ ہے جس پر آپ گصہ کر رہے ہیں گصہ یہ ایسے ہے کہ جہاں دل چاہے نیزہ پھینکتے رہیں اور بھلے لوگ جو ہے جو اس تصویر میں بھی نہیں ہے جن کا اس میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے اس کی ماں کا یہاں پر کوئی ذکر بھی نہیں ہے اس کی ماں جو ہے اس نے اور وہ کہنے ڈگا کج رفتار چنڈالن کے بیٹے کیا میں نہیں جانتا کہ تُو نے اپنی شرمندگی اور اپنی ماں کی شرمندگی کی برہنگی کی شرمندگی کے لیے یسی کے بیٹے کو چن لیا ہے دیکھیں اس بات کو یہاں پر تمام باتیں جو ہیں بادشاہ کے خاندان کے حالات کو جانتا ہے وہ کنٹرول میں نہیں تھا اپنے رویے اور اپنے جذبے کو کنٹرول نہیں کر سکا اور اپنے بیٹے اپنے بیوی کے بارے میں بات کر کیونکہ گصہ جو ہے سب چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے تمہارا خاندان تباہ نہیں ہوگا اور شیطان جو ہے وہ تمہارے دشمنوں کو تباہ نہیں کر گا میں نے آمین نہیں سنا آپ کی طرف سے تمہارے خاندان والے تمہارے رشتے دار جو ہیں وہ تمہارے خاندان کو تباہ نہیں کر سکیں گے اور وہ خاندان کی تباہی تمہارے ہاتھ میں ہے کیونکہ یہ گصہ جو کہر ہے وہ تباہ کرتا ہے ہر ایک چیز کو ہم اکتیس میں آیت کو دیکھیں گے کیونکہ جب تک یسی کا یہ بیٹا روح زمین پر زندہ ہے نہ تو تجھ کو قیام ہوگا نہ تیری سلطنت کو اس لیے اب بھی لوگ بھیج کر اسے میرے پاس لا کیونکہ اس کا مرنا ضرور ہے تب یونتن نے اپنے باپ ساؤل کو جواب دیا وہ کیوں مارا جائے اس نے کیا کیا ہے اس نے کیا کیا ہے کہ وہ مارا جائے تب ساؤل نے تب ساؤل نے کیا ہوا بتائیں مجھے اور تب ساؤل نے اگر آپ یہاں موجود ہے تو بتائیں اس نے کیا کیا تب ساؤل زور سے کہیں تب ساؤل نے بھالا پھیکا تاکہ اسے مارے پھینے رہی آپ پر ساؤل میں تو سوچ رہا تھا کہ تم سوچ رہے کو یونتن کو بچانا چاہتے ہو تاکہ وہ بادشاہی کرے اور اسی لیے تو تم دعوت کو مارنا چاہتے ہو اور اب تمہارے پاس نیزہ ہے اور تم اس لیے کہ گسے کی وجہ سے گسے والے شخص سب کچھ بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اپنے منصوبوں کو بھول جاتے ہیں اپنی خواہشوں کو بھول جاتے ہیں کہ میں یونتن کو چاہتا ہوں کہ وہ بادشاہی کرے اور دعوت کو میں ہٹا دوں اور اب اس وجہ سے وہ گسے کی وجہ سے اس اسے مارے گاتو دوسرا تواریخ چھبیس باب دوسرا تواریخ چھبیس باب اور اس کی ہم سولویں آیت کو دیکھیں گے دوسرا تواریخ چھبیس باب اور اس کی سولویں آیت لیکن جب وہ زور آور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا چنانچہ وہ خداوند کی حیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربان گا پر بخور جلائے تب عزریہ کاہن اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ خداوند کے اسی کاہن اور تھے جو بہادر آدمی تھے اور انہوں نے عزیہ بادشاہ کا سامنا کیا اور اس سے کہنے لگے اے عزیہ خداوند کے لئے بخور جلانا تیرا کام نہیں بلکہ کہنوں یعنی حارون کے بیٹوں کا کام ہے جو بخور جلانے کے لئے مقدس کیے گئے ہیں سو مقدس میں سے بار جا کیونکہ تُو نے خطا کی ہے اور خداوند خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا انیسویں آیت کو دیکھیں کہ انیسویں انیسویں آیت تب اوزیہ کہیں زور سے بتائیں گصہ ہوا گصہ ہوا غزب غزب ناک ہوا اور خشبو جلانے کو بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور جب وہ کاہینوں پر جھنجلا رہا تھا تو کاہینوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر بخور کی قربان گا کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا آپ نے دیکھا یہاں پر اس نے اپنے آپ کو خود تباہ کیا وہ کوڑی ہو گیا اس وقت کی لا علاج بیماری اور وہ جو ہے اسرائیل کا نمبر ون شخص تھا وہ بادشاہ تھا کیونکہ وہ گصے میں تھا اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے اپنے رسے میں رکاوٹ لے آتا ہے کیونکہ گصہ جو ہے گصے والے آدمی کو تباہ کر دیتا ہے اس کی ترقی کو روک دیتا ہے اس کی خوشیوں سے اسے دور کر دیتا ہے گصہ جو ہے اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی ترقی کو روک دیتا کرتا ہے اس کے خود اپنے آپ پر اثر انداز ہوتا ہے گصہ دعاوں کو رکھ دیتا ہے گصہ اسے شخص کو اپنی خودی کو بلا بلا دیتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو خود تباہ کر لیتا ہے دیکھیں اس آدمی کو وہ گصے میں تھا کہہر میں تھا اور کوڑ اس خود اپنے آپ پر مصیبت لے کر آئے سردار کائن عزریہ اور سب کائنوں نے اس پر نظر کی اور کیا دیکھا کہ اس کی پیشانی پر کوڑ نکلا ہے سو انہوں نے اسے جلد وہاں سے نکالا بلکہ اس نے خود بھی باہر جانے میں جلدی کی کیونکہ خداوند کی مار اس پر پڑی تھی چنانچہ عزریہ بادشاہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا اور کوڑی ہونے کی وجہ سے ایک الگ گھر میں رہتا تھا کیونکہ وہ خدا کے گھر سے کٹ ڈالا گیا تھا اور اس کا بیٹا یتام بادشاہ کے گھر کا مختار تھا اور ملک گصہ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے اس آدمی کو جو گصہ کرتا ہے وہ خوش آلی خوش آلی کم ہو جاتی ہے اور اس کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا مستقبل تابناک ہو آپ کے لئے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کوئی ان کو تو کیا آپ اس آدمی کے پاس ٹھہریں جو آپ کو روک نا چاہتا ہے کیا آپ رکیں گے میں جاتا ہوں آپ اس گریب آدمی کو چھوڑیں گے اور آپ کی نگاہ وہاں پر ہے جہاں پر جہاں آپ کا مستقبل ہے آپ اس کو نہیں مس کریں گے یسو کے نام سے دیکھیں لوگ جو گسہ ظاہر کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے جن میں لیاقت کم ہوتی ہے جو اور وہ جو آپ کے درجے کے برابر نہیں ہے اپنے گسے کو وہاں پر چھوڑ دیں اور آپ آگے بڑھتے رہیں میں ترقی کروں گا میں کہتا ہوں کہیں میں ترقی کروں گا آج سے یسو کے نام میں اور ایسا ہی ہوگا یسو کے نام سے اس کی تصدیق ہو چکی تو آپ کی زندگی میں ترقی آپ کے خاندان میں ترقی اور دیکھیں یہ گسہ آپ اس جس سے بڑھ کر ہیں کیونکہ چھوٹی باتوں سے وہ آدمی کیسے ہم اس کا حل نکال گے ہم آپ بتائیں گے آج آپ کے دل میں یہ بات آئے گی آج آپ اپنے دل میں بات کو جان گے دوسرا لکتہ مسیح کے گھر میں گصہ کے بارے میں اس کا اظہار اس کے گھر میں ہم دیکھیں گے متی پانچ باب اور اس کی تئیسویں آیت اور چوبیسویں آیت متی پانچ باب اس کے تئیسویں اور چوبیسویں آیت پس اگر تو قربان گا پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہی قربان آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر تب آ کر اپنی نظر گزران اور پھر واپس آ کر اپنی نظر گزران یہاں پر کچھ باتیں جو ہے پہلی بات جو ہے یاد یاد اب تم یاد کرو تم جانتے ہو تم نے یہ بات کی ہے تو اس لئے وہ گسہ ہے تم گسے میں ہو تم نے یہ کیا تھا اس لئے تم گسے ہے اور اب اس گھڑی میں آ چکے ہو سکتا تم چرچ میں ہو یا چرچ میں نہیں ہو ہو سکتا تم دفتر میں ہو یا بس میں نہیں ہو سکتا تم ٹیکسی میں ہو یا ٹیکسی میں نہیں ہو صرف تم نے خدا کے سامنے درخواست رکھنی اور وہ تم اسے یاد نہیں کرتے ہو خود سے تو پاک روح تم یاد دلائے گا یوہنہ چودہ باپ اور اس کی چھبیسمی آیت لیکن مددگار یعنی رول قدوس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ ہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے کتنا کچھ تمام سب چیزیں تمہیں یاد دلائے گا اگر تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس آدمی کو میرے خلاف شکایت ہے اور اس بھائی کو میرے خلاف شکایت ہے اس گناہ گار کو میرے خلاف شکایت ہے اس خدا کے فرزند کو میرے خلاف شکایت ہے اور اگر تمام باتیں جو میرے کہیں ہوئی ہیں وہ تمہیں میری تمام کہیں ہوئی باتیں تمہیں یاد دلائے گا پہلی بات یاد یاد کہ تم اپنی نظر قربانگا پر چڑھار رہے ہو کہ بہت سارے لوگوں نے خلاف باتیں کی ہوئی ہیں تو تمہیں یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مردہ شخصیت ہے روحانی شخصیت مردہ روحانی شخصیت ہے خدا ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتا ہے پہلی بات یاد دوسری بات توبہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی تبدیلی جو ہے یعنی گرم ہوا جہاں پر چل رہی ہے تو کہر کا رویہ ہے اور تمہاری سوچ میں گرمی ہے تمہارے اور اس شخص کے درمیان تو تم ہو جس میں گصہ پیدا ہوا ہے کہ دوسرے آدمی نے آپ کو گصہ دلایا ہے اس نے آپ کا نقصان کیا ہے ہم دیکھیں کہ لکہ سترہ بھاب اور اس کی تیسری آیت یہاں پر توبہ ہے لکہ سترہ بھاب دیکھتے رہو وہ زندگی گزارو جو پاک روح کے تابع ہو اس لیے وہ کہتا ہے خبردار رہو اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر گصے سے نہیں اس پر ملامت کر اسے بتائیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی اور اگر میں میں تیرے خلاف ایسا کچھ کرتا ملامت کریں اور اسے کہیں اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر ایسا ہی ہونا چاہیے اور آپ کو جب یاد آئے اس بات کو تو توبہ اور اگر وہ ایک دن میں سات دفعہ تیرا گناہ کرے اور ساتوں دفعہ تیرے پاس آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں تو کیا ہوگا کیا کرنا ہے زور سے کہیں کہ اگر آپ ایسا کرنے والے ہیں تو اسے معاف کر تو آپ جانتے ہیں کیا اگر تم اسے معاف نہیں کروگے اور آپ کے پاس آ کر وہ کہے گا میں معافی چاہتا ہوں ہاں مجھے یاد ہے کیونکہ مجھے یاد آیا ہے تو پاک روح نے اسے تمہارے پاس بھیجا ہے اگر تم اسے معاف نہیں کروگے اور اب مشکل تمہارے اس لیے ہے تم پاک روح اور تمہارے اندر مشکل ہوگی خدا اور تمہارے اندر مشکل ہوگی دوسری بات یہ توبہ اور تیسری بات ہے ملا سلح ہم دیکھیں کہ مطی پانچ باب اور اس کی چوبیسویں آیت مطی پانچ باب اور اس کی چوبیسویں آیت تو وہی قربان گا کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے تم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ بات کو سنتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے بہن میں نے تمہیں چرچ میں نہیں دیکھا کیا ہوا آج چرچ کیوں نہیں آئی وہ کہتی ہاں آپ میرے لئے دعا کریں ایکچلی میں بھی دعا کر رہی ہوا میرا آدمی میرے سے ناخش تھا آج صبح وہ بہت گسے میں تھا کہر میں تھا اور وہ مجھے تعلیہ لگا کر چلا گیا اور وہ کہنے لگا کہ آج تم چرچ نہیں جاؤ گی اور وہ دروازے کو تعلیہ لگا گسے والی ہو رہا تھے وہ کہے آدمی تم نے یہ کہا ہے تم نے ایسا کیا ہے اور پھر وہ اپنے شوہر کو بند کر کے چابی لے کر چلی جائے گی اور دیکھیں اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ جو گسا کرتے ہیں اور گسا ان کے اوپر حکمران نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ باہر کی بلکہ اس کے ساتھ جا کر سلا کر اور پھر واپس آ کر اپنی قربانی چڑھا پہلی بات یہ یاد اور اپنی زندگی کو ایسے کاموں کے لیے نہ کریں دھکہ دے کے دور لے جائیں دوسری بات ہے توبہ تیسری بات ہے ملاب چوتھی بات ہے تلافی 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 جو چھوٹا ہو چھوٹا ہو چھوٹی باتیں ہو یا بڑی باتیں ہو اس کے پیچھے تو لازمی تلافی ہونی چاہیے ہم دیکھیں گے پدائش بیس باب اور اس کی ساتھویں آیت یہاں پر خداوند کا کلام میں ہے جو خداوند نے خود کہا ہے خداوند خدا کہتا ہے کہ میں خداوند خدا ہوں جو تبدیل نہیں اب تُو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے ابھی ملک اس بات کو بھول جاؤ کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اس آدمی کی بیوی کو واپس کر دے کیونکہ بھول جاؤ جو کچھ بھی ہو چکا ہے اور بھول جاؤ اور جو کچھ بھی تیرے اور اس کے درمیان ہوا ہے میں تم مجھے بتا رہا ہوں جو تُو نے کرنا ہے اب اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے کیونکہ وہ نبی ہے اور اگر میری اس نبی اور اس کے درمیان میری کوئی بات ہے تو میں خود اسے چھیک کروں گا لیکن تیرا کام یہ ہے بیوی کو واپس کر دے اور اگر تو اسے واپس نہ کرے گا تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوگے دیکھیں اس مات کو اب بھین بلک نے کچھ نہیں کیا تھا دیکھیں اٹھاروی آیت میں اٹھاروی صرف دو باب پہلے خدا مند خدا نے ابراہام سے کہا تھا کہ یہ سیارا جو تیری بیوی ہے وہ بیٹا جنے گی اس کا بیٹا ہوگا اور تیرے خاندان میں خوشی ہوگی اور اس کا نام ازہاق ہوگا اور صرف دو باب کے بعد بیسویں باب میں اور آدمی جو آئین نہیں جانتا تھا جو خدا کے عہد کو نہیں جانتا تھا کہ ابراہام کا بیٹا ہوگا اور اس بیٹے کے وسیلہ سے پورے خاندان میں جو اس زمین پر ہے وہ برکت پائے گا ابھی ملک کچھ نہیں جانتا تھا اور اس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا اور اس نے کہا کہ میں اس کو لوں گا اور خدا خدا نے کہ ادھر آؤ تو میرے منصوبے کو نہ چھو تم میرے منصوبے کو چھو رہے ہو اسے روک رہے ہو میں اس بات پر تہیہ کر چکا ہوں کہ یہ عورت بیٹا جنے گی ابراہم کے وسیلہ سے اور ابراہم مجھ پر ایمان لائے ہے وہ ایمان میں کمزور نہیں ہوا تم میرے منصوبے کو تباہ کر رہے ہو پہلی بیوی کے لیے وہ جو پہلے نمبر پر ہے اور اس عورت کے لیے منصوبہ ہے اب وہ تمہارے درمیان نہ آیا خداوند کا منصوبہ نہ رکھے اور خداوند اس لیے کرتا ہے اگر میرا منصوبہ جو تمہارے لیے ہے تو تم مردہ شخص نہیں ہوگے میں چاہتا ہوں تمہارے اور تیرے سب لوگ بھی مریں گے چودویں آیت میں لکھا ہوا ہے تب ابھی ملک نے بھی بکریاں اور گائے بیل اور گلام اور لونڈیاں ابراہام کو دی اور اس کی بیوی سارا کو بھی اسے واپس کر دیا کہیں آمین ابھی ملک وہ نہیں گسے نہیں ہوا اس نے تلافی جو ہے گسے کے ساتھ نہیں کی ابھی ملک اس کے اپنے دل میں کوئی کینہ نہیں تھا اس نے ایسا نہیں کیا اس نے تلافی کو ایسے نہیں کیا کہ اپنے دل میں کینہ رکھ کرتا یا دشمنی رکھ کرتا کیوں جانتے کیوں کہ اس نے ابراہم کو بلایا اور اس نے اسے کہا ہے کیونکہ تُو نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا پہلے دیکھیں یہاں پر کیا ہوا ہے ابھی اور پھر ابراہم نے اسے کہا میں نے سوچا کہ تم لوگ جو ہو تم مکار لوگ ہو تم مجھے مار دو کہ تم جو ہو بھول جاؤ بھی اس بات کو کیونکہ خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تیری بیوی تجھے واپس کرتوں اور اب میں ایسا کرنے والا ہوں خوشی کے ساتھ میں خوشی سے ایسا کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے تمام جو نوکر ان کو بھی بلایا ہے تاکہ وہ بھی اس بات کو جانے گے میں یہ کرنے والا ہوں خدا کی ہدایت کے مطابق اور صرف ایسا ہی نہیں ہوں میں تجھے بھیڑے دوں گا میں تجھے بیل دوں گا تم جانتے کہ میں مفت میں دے رہا ہوں میں تلافی کر رہا ہوں میں اپنے دل میں کوئی کینہ رکھے نہیں کر رہا ہوں ستارویں آیت کو دیکھیں گے ستارویں آیت سے پہلے میں آپ بتانا چاہتا ہوں پہلی بات یاد دوسری بات توبہ تیسری بات ملا چوتھی بات ہے تلافی چوتھی بات ہے تلافی اور پانچویں بات ہے شفا پانا شفا پانا آپ شفا پائیں گے دیکھیں ستارویں آیت کو تب ابراہم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابھی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بکشی اور ان کی اولاد ہونے لگی موجز تمہاری زندگی میں آئیں گے کیونکہ خدا نے ابراہم کی بیوی سارا کے سبب سے ابھی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دی تھے یسایہ ستاون باب یسایہ ستاون باب اور اس کی اٹھارویں آیت کو اب دیکھیں گے یسایہ ستاون باب اس کی اٹھارویں آیت میں نے اس کی راہیں دیکھی اور میں اسے شفا بکشوں گا میں نے اس کی راہیں دیکھی ہیں یاد توبہ ملاب تلافی شفا میں نے اس کی راہیں دیکھی ہیں میں اس کی ریبری کروں گا اور اس کے غم خواروں کو بھی دلاسہ دوں گا کہ اس نے واپس کیا ہے تلافی حاصل کی ہے اور میں اس کی ریبری کروں گا اور اس کے غم خواروں کو بھی دلاسہ دوں گا خدا مند فرماتا ہے میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے اور میں تم کو صحت بخشوں گا میں تم کو صحت بخشوں گا شفا تمہارے لئے یسو کے نام میں ہم دیکھیں گے لکا لکا انیس باب لکا انیس باب اور اس کی آٹھویں آیت لکا انیس باب اس کی آٹھویں آیت اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداون سے کہا خداون سے کہا اے خداون میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں اور اگر کسی کا کچھ اگر کسی کا کچھ دیکھیں یہ تلافی جو ہے وہ محدود نہیں ہے دوسری بیویتا کا یہ محدود نہیں ہے اس سیٹیفکیٹ کا جو گلتی سے ہاں وہ گلتی موجود ہے موجود ہے یہ سیٹیفکیٹ کو پیسے تک محدود نہیں ہے جو آپ نے دوسروں سے چوری کی ہے یہ وہاں تک محدود نہیں ہے جو آپ نے لوگوں کی چیزیں لے لی ہیں طاقت سے لے لی ہیں لوگوں سے ہاں یہ بھی ہے اگر میں نے کسی کا کچھ آپ جانتے ہیں یہ اس سے بڑھ کر ہے پیسوں سے بڑھ کر ہے آپ نے کسی آدمی سے پیسے لے لیے ہیں اور جب تم جات یا نیسرے سے پیدا ہو چکے ہیں خداون نے تم سے کہا ہے یاد رکھ توبہ اور پھر ملاپ پھر تلافی اور پھر شفا پانا بازیابی اور تم نے کسی سے کچھ لیا ہوا ہے جو جو اس کے لیے پیسے پیدا کرتی تھی پیسے پیدا کرنے کا وسیلہ تھا جو اس کا کاروبار تھا اور تم نے آپ نے اس کے اس کے ادارے کے سیٹیفکیٹ لے لیے ہیں اور پھر آپ نے آپ نے اس سے وہ چیز لے لی ہے وہ اختیار لے لیا ہے جس سے وہ پیسہ کماتا تھا آپ نے اس کا پیسہ خالی پیسہ ہی واپس نہیں کر رہے بلکہ آپ اس کا کاروبار اسے واپس کر رہے ہیں آپ نے اس کے لوگوں کو لے لیا ہے اس کے کارندوں کو لے لیا ہے اس کے ملازموں کو لے لیا ہے وہ ملازم جو اس کے لیے کام کرتے تھے جو اس کے لیے پیسہ کماتے تھے اور آپ اس کے پس پردہ اس کے پیچھے جا کر اس کے نوکروں کو آپ لے گئے ہیں میں اسے واپس کروں گا چگنا واپس کروں گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو جان چکے ہیں سمجھ چکے ہیں کہ اسے کچھ بھی لے لیا ہے کسی سے جو کہ اس کے لیے اہم تھا جو نظر آنے والی چیزیں چھو سکتے ہیں دیکھیں دعوت کو دیکھیں کہ اس نے ساؤل کو دیکھا وہ لیٹا ہوا ہے اور جا کر اس کے جو شہانہ جو لباس تھا اس نے اسے لے نہیں لیا اسے مارا نے قتل نہیں کیا بلکہ اس نے چھوڑی اٹھا کر جا کر اور اس کے اس لباس کو کٹ لیا اس نے اس کی عزت اس کے احترام کو لے لیا جو بادشاہ کا تھی اس اختیار کو لے گیا اور اس کی پہچان کو جو اس کا نشان تھا بادشاہ کا جو اس نے پینا ہوا تھا اب وہ لباس کو نہیں پہن سکتا اس جببہ کو نہیں پہن سکتا اور اس لیے جو ہے اس نے کہا اوہ بادشاہ اوہ بادشاہ نے کہا یہ کون ہے وہ کہنے لگا یہ تیرا بیٹا ہے یہ تیری آواز ہے داؤد میرے بیٹے اور وہ کہنے لگا میں وہاں پر مجود تھا اور وہ پانی کی سرائی جو ہے میں ہوں جو اٹھا کر لے کر آیا دیکھو اس بات کو اور وہ لباس جو تیرے لوگوں نے نہیں کٹا ہے کسی تیرے آدمی نے نہیں کٹا ہے نہ یہ حادثاتی طور پر میں نے یہ کیا ہے اور جب دوسرے آدمی کا اگر تم نے کچھ لیا ہے اور سکتا ہے یہ قوت ہو یہ اختیار ہو اس کا مسا ہو اس کا مواقع ہو جو اس سے لیے ہیں اور تم اسے چوری کر لیتے ہو اور تو اسے تم نے واپس کرنا ہے اور یہ کہنا ہے دیکھو یہ میں نے تم سے لے لیا تھا میں نے یہ لے لیا تھا غیر قانونی طور پر جب تم اخروج کو پڑھتے ہو بائیس میں باپ کو کہ کوئی آدمی اگر کسی کے بیل کو لے لے اگر کوئی آدمی کسی کی بھیڑ کو چورا لے تو وہ اسے واپس کرے یہ صرف بیل اور بھیڑ کی ہی بات نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں ابھی سلوم نے لوگوں کے دل چوری کر لیے تھے ابھی سلوم نے ان کے دلوں کو لے گیا تھا چوری کر کے اس کے موقع نہیں ملا کے وہ تلافی کر سکتا کیونکہ وہ مر گیا تھا وہ باگی پن میں مرا اور اب وہ دوسری طرف ہلاکت کی اور دوزک میں ہے تم وہاں نہیں جاؤ گے اور تم ابھی سلوم کے ساتھ دائمی زندگی نہیں گزارو گے لیکن ابھی سلام کے پاس اگر یہ موقع ہوتا صرف یہی نہیں یہی نہیں کہ صرف کوئی بھیڑے تم اس کی لے لو یا اس کے بیل لے لو تم لوگوں کے دل بھی چورا سکتے ہو تو تم نے تلافی کرنی ہے تم نے کیا کرنے ہیں ان کے دلوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کہنا ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے نہیں ہے بادشاہ جو ہے دعود بادشاہ تھا اگر میں نے کسی سے کچھ بھی لیا ہے کسی بھی آدمی سے ناحق لے لیا ہے تو میں اسے چگنا واپس ادا کرتا ہوں پہلی بات ہے یاد کہیں یاد زور سے دوسری بات ہے توبہ یور سے کہیں توبہ زور سے کہیں ملا اور کہیں تلافی اور زور سے کہیں شفا پانا اور شفا تمہارے پر آ رہی ہے میں کہتا ہوں شفا تم پر آ رہی ہے اور چھویں بات ہے تجدی دینو تجدی دینو رشتوں میں تجدی دینو دیکھیں ابراہام اور ابھی ملک میں اور دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کٹھے باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ابراہام تم جانتے ہو کہ اور یہ جو میرا ملازم جو ہے سب سے اچھا ملازم ہے میں اسے پسند کرتا ہوں میں تمہیں دیتا ہوں اور یہ بیل اور یہ بھیڑے جو ہیں میں جانتا ہوں کہ تم امیر ہو اور اور میں جو ہوں یہ نہیں کہ یہ برکت جو ہے میں نے یہ برکت تم تو پہلے سے برکت ہو میں تمہیں دیتا ہوں میں تمہیں یہ سب چیزیں دیتا ہوں دیکھیں گے پدائش پدائش بیس باب پدائش بیس باب ہم اس کی چودویں آیت کو دیکھیں گے یہ بہت اہم ہے میں آپ کا اجزار کر رہا ہوں پدائش بیس باب اس کی کونسی آیت کو پڑھیں گے چودویں آیت کو تب ابھی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں عبرام کو دیں اور اس کی بیوی سارا کو بھی اسے واپس کر دیا دیکھیں اس بات کے رشتے کو دیکھیں تعلق کو دیکھیں اس کی تجدید کو کہیں تجدید زور سے میں آپ کی بات کو سنو کہیں تجدید پندرمی آیت اور ابھی ملک نے کہا دیکھ کہ میرا ملک تیرے سامنے ہے وہ آدمی گسے میں نہیں تھا وہ آدمی گسے کو پروان نہیں چڑھا رہا تھا وہ آدمی کہر میں نہیں تھا مجبوری سے سارا واپس نہیں کر رہا تھا وہ آدمی وہ کہنے ہی کہتا تھا ٹھیک ہے تم نے سن لیا اس بات کو تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا دیکھو میرے لوگوں کو جاؤ بھی آئیت سے چلے جاؤ وہ تجدید کر رہا تھا اس رشتے کی اور وہ جو ہے سلافی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چرچ کہتا ہے کلیسیا کہتا ہے یہ چرچ نہیں کہہ رہا ہے یہ بائبل کہہ رہی ہے ٹھیک ہے تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ تو بچوں کو کیا ہوگا تو بچوں کو آج کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھو گی اور اس بات کو ہم کیسے اس بات کو ٹھیک کریں گے ٹھیک ہے تم نے خود کہا ہے کہ تلافی تو جاؤ جاؤ تم کیسے کھاؤگی جاؤ جاؤ کھاؤ کہا رہنا ہے تم نے جا کے رو یہ تمام گاڑیاں جو یہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک گاڑی بھی میں تمہیں دیتا ہوں میں تمہیں ڈرائیور بھی دیتا ہوں لیکن جاؤ تم اپنا رسہ لو تلافی تلافی جاؤ تلافی ہو چکی جاؤ اب بھی ملک نے ایسا نہیں کیا تلافی اس نے ایسے تلافی ایسا نہیں ہے کہ جھگڑ کر یا گسے سے یہ خداوند کی فرما برداری ہے اور جب تم اسے بڑی خوشی سے پورا کرو گے تو خدا تمہیں برکت دے گا یسو کے نام میں یہ تجدید ہے رشتے میں تجدید ابھی بلک نے کہا کہ دیکھ میرا ملک تیرے سامنے ہے جہاں تیرا جی چاہے رہے یہ ہے تلافی جہاں تیرا جی چاہے رہے اور اب پہلی بات جو ہے یاد دوسری بات ہے توبہ تیسری بات ہے سلح ملاپ چوتھی بات ہے تلافی تلافی پانچویں بات ہے بازیابی یعنی شفا یسو مسیح کے نام میں چھےویں بات ہے تجدید نو اور ساتویں بات ہے لوٹنا ہم دیکھیں گے متی پانچ باب اور اس کی چوبیسویں آیت متی پانچ باب اور اس کی چوبیسویں آیت لوٹنا لوٹنا تو وہی قربانگاہ کہ اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر واپس واپس لوٹنا لوٹنا اور واپس آ کر اپنی نظر گزران آپ مکمل طور پر خدا کی طرف لوٹیں گے اور تمام وہ باتیں جن کو سیٹل کرنا ہے اور اب تم واپس سیٹل کر کے ان تمام چیزوں کا بندوبست کر کے واپس خدا کی پاس آؤ پھر وہ خدا کے لئے قابل قبول ہوگی تمہاری خدمت یسو کے نام میں کہیں آمین اور اب تیسرا نکتہ ہے دائمی خوشی کے لئے ہماری گصے سے صفائی اور حکمرانی ہماری حکمرانی ہمارا کنٹرول ہمارا اختیار ہماری قوت اور صفائی مکمل صفائی مکمل رہائی گصے سے تاکہ ہم ہم دائمی خوشی حاصل کر سکیں ہم دیکھیں کہ مطی پانچ باب مطی پانچ باب اور اس کی اکیسویں آیت مطی پانچ باب اکیسویں آیت تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا تم سن چکے ہو اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائک ہوگا لیکن میں تم سے کہتا ہوں یہ یہ وہ حتمی اختیار ہے یہ یسو مسیح ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے یہ یسو مسیح جو ہمارا کپتان ہے ہماری نجات کا وہ کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر گسے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائک ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائک ہوگا اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا تم نے دیکھا اس مقام کو اس منزل کو ان لوگوں کی جو گسے میں رہتے ہیں جو گسے کا اظہار کرتے ہیں اور جو کچھ نہیں کرتے اس گسے کے لئے اس گسے کے اظہار اور گسے کی اس کہر وہ انجام جو آگ ان کے اندر جل رہی ہے اپنے بھائی کے خلاف بہن کے خلاف ان کے بیوی کے خلاف ان کے شہر کے خلاف ان کے بچوں کے خلاف ان کے والدین کے خلاف اپنے پروسیوں کے خلاف اور ان کے گرد رہنے والے لوگوں کے خلاف وہ کہتا ہے وہ آتش جہنم کا خزاوار آسمان کی بادشاہ میں جانا ہے تو ہمیں لازم ہے کہ اس گناہ سے نجات پانی ہے اور گصے سے رہائی پانی ہے ہم دیکھیں کہ ایوب چونتیس باب کی اکتیسویں آیت ایوب چونتیس باب اور اس کی اکتیسویں آیت کیونکہ کیا کسی نے خدا سے کہا ہے میں نے سزا اٹھا لی میں Spanish یں ب любим نہ کروں گا میں اب برائی نہ کروں گا میں کسی کا نقصان نہیں کروں گا میں کسی سے گسا نہیں ہو گا میں سوچ رہا تھا میں کسی برائی نہیں کروں گا تیسو آیت جو مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ تو مجھے سکھا اگر میں نے بدی کی ہے تو میں گسا کرتا ہوں گسا کرتا ہوں تو میں اب ایسا نہ کروں گا اب ایسا نہیں کروں گا اور جب تم آمین کہو گے تو میرے لیے آمین کہو گے جو مجھے بہت پسند ہے تمام برکات جو میرے لیے ہیں وہ تمہاری بھی ہوں گی تمہاری زندگی میں یسو کے نام سے تمام وعدے پورے ہوں گے ترقی کہیں ترقی خوشحالی کہیں خوشحالی خوشیاں سہر خدا کی طرف سے بھلائی وہ کیسے ہوگا ہم دیکھیں گے زبور سنتیس اور ہم اس کی آٹھویں آیت کو دیکھیں گے زبور سنتیس اور اس کی آٹھویں آیت کہہر سے باز آ یہ تباہ کن چیز ہے کہہر سے باز آ یہ اس کی وجہ سے روحانی خودکشی ہوتی ہے کہہر سے باز آ جو تمہیں دور لے جاتی ہے ترقیوں سے اور تمہاری کامیابیوں سے کہہر سے باز آ اور غزب کو چھوڑ دے بے زار نہ ہو اس سے برائی ہی نکلتی ہے کیونکہ بدکار کٹ ڈالے جائیں گے لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے اور کیا وہ آپ پر موجود ہیں تم ملک کے وارث ہوں گے امثال سولہ باب امثال سولہ باب اور اس کی بتیسویں آیت جو کہر کرنے میں دھیما ہے جو کہر کرنے میں دھیما ہے یاں پر ٹھہریں تھوڑی دیر کے لیے کیسے کہر میں دھیما ہو سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ایسے ہے کہ کوئی آدمی جیسے باہر جانا چاہتا ہے لیکن وہ باہر جانے میں دھیما ہے وہ سوچتا ہے اس سے پہلے کہ میں آگے باہر جاؤں میں اس چیز کو اٹھاؤں گا مجھے یاد آیا ہے کہ مجھے یہ بھی چیز چاہیے میں نے یہ بھی کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں بار نکلوں ہو سکتا ہے کہ بار باری شو میری چھتری کہاں ہے وہ چھتری کو ڈونڈتا ہے وہ دھیما ہوتا ہے بار جانے میں اور جب تو کیسے وہ گسے میں دھیما ہوگا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی موقع نہیں ہے تھوڑی دیر ٹھہرو میں اس بارے میں سوچنا چاہتا ہوں میں نے اس چیز کو اٹھانا ہے میں چاہتا ہوں اس کام کو پہلے کرلوں اور آپ گسے میں دھیمے ہوتے ہیں میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتا ہوں نہیں نہیں ابھی وقت نہیں ہے میں اس آدمی سے بولنا چاہتا ہوں میں نے سنا ہے بڑی اچھی بات جو ہے میں ٹیلی فون کرنا چاہتا ہوں دوسرے کو بتانا چاہتا ہوں آپ فون اٹھاتا ہے اور وہ اچھی بات کرتا ہے اس کے ساتھ اور جب تم ایسا کر رہے ہوتے ہو اور آپ دھیمے ہیں تو گسا جو ہے وہ دوردہ کٹ کلائے رہا سے بہکا نہیں ہے آپ دوسرے کام کریں اور آخر کار گصہ جو وہ کہتا ہے یہ آدمی میرے لیے تیار نہیں ہے میرا وقت ضائع کر رہا ہے اور گصہ جو ہے وہ نراز ہو کے دور چلا جاتا ہے میں کہتا ہوں گصہ نراز ہو کے چلا جاتا ہے اسے موقع نہ دیں گصے کو پہلا بہکا نہ دیں کہ وہ آپ کے اندر داخل ہو جب وہ آپ میں داخل ہونا چاہتا ہے دوسرے کام کریں دوسری باتیں کریں ادھر ادھر جائیں اور دوسری رخ کی طرف جائیں اور جب آپ اسے تاخیر کریں گے اپنے گصے میں گصہ دور ہو جائے گا اور تمام وہ باتیں جو تمہاری زندگی میں شکست لے کر آتی ہیں وہ اپنے شکست کو لے کر چلا جائے گا یہاں سے کامیابیاں تمہاری طرف آئے گی حکمرانی تمہاری طرف آئے گی اور وہ جو کہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے اور جو اپنی روپ پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے گصہ تمہارا دوست نہیں ہوگا گصہ تمہارا دوست نہیں ہوگا گصہ تمہارے اندر نہیں رہے گا وہ تمہیں تباہ نہیں کرے گا گصہ تمہارا ساتھی نہیں ہوگا زندگی کا خدا کا رحم اور خدا کا فضل تمہارے پر آئے گا تمہاری تمام زندگی میں تمہارے پر رہے گا اور گصہ تمہارے لئے مسافر ہوگا تمہارے اندر نہیں رہے گا یسو کے نام سے واز سات باب وائز سات باب اور اس کی آٹھویں آیت کسی بات کا انجام اس کے آگاست سے بہتر ہے اور برد بار متکبر مزاج سے اچھا ہے تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر جلدی نہ کرو گسا کرنے میں اپنے آپ کو تباہ کرنے میں جلدی نہ کرو اور تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کرو خدا کے منصوبے تباہ کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ خفگی احمقوں کے سینے میں رہتی ہے اور میں احمق نہیں ہوں گا میں کہتا ہوں میں احمق نہیں ہوں گا اور تم احمق نہیں ہوگے یسو کے نام میں امال نوباب اور اس کی تیسری آیت امال نوباب اور اس کی تیسری آیت جب وہ سفر کرتے کرتے امال نوباب کی تیسری آیت میں لکھا ہے جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے نور اس کے گردہ گرد چمکا اور وہ زمین پر گھر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے پوچھا اے خدا مندکون ہے اور اس نے کہا میں یسو ہوں جسے تو ستاتا ہے پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے اس کا کیا مطلب ہے اور جب آپ گسہ ہوتے ہیں کسی کے خلاف خدا کے فرزند کے خلاف تو آپ مسیح کے خلاف گسہ کرتے ہیں جب آپ کہر والے ہوتے ہیں کسی اماندر بیوی کے خلاف مقدس شہر کے خلاف آپ کا کہر جو ہے وہ مسیح کے خلاف ہے اور وہ تم سے کہتا ہے کیوں کہ آپ گسے کا اضار کر رہے ہیں میرے خلاف گسے کا اضار کر رہے ہو جو تمہارا نجات دیندہ ہے یاد رکھیں کہ جب گسے کی عزمائش آتی ہے اس آدمی اس عورت کے اور اس شخص کے خلاف نہیں یسو کے خلاف ہے وہ کہتا ہے جو تم یہ کر رہا ہے وہ تم میرے لئے کر رہے ہو تم مسیح کے خلاف گسہ نہیں کروگے میں کہتا ہوں تم مسیح کے خلاف گسہ نہیں کروگے تو مسیح کیا کرتا ہے جب آپ گسہ کرتے ہیں کہ میں مسیح کے خلاف گسہ کرتا ہوں اور جب آپ اپنے بھائی کے خلاف گسہ کرتے ہیں اپنی بھیان کے خلاف گسہ کرتے ہیں تو یہ خدا کے خلاف ہے مطی پچیس باب مطی پچیس باب اور اس کی چالیسویں آیت مطی پچیس باب اس کی چالیسویں آیت بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا اور چاہے وہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے تم نے میرے ہی ساتھ کیا اگر تم ان کے ساتھ اچھے ہو تو میرے لیے ہے اگر تم نے ان سے محبت اور شبکت دکھائی ہے تو میرے لیے ہے اگر تمہارا گصہ ہے ان کے خلاف ان لوگوں کے خلاف جو میرے بھائی ہیں تو تم نے میرے ساتھ کیا ہے پینتالیسویں آیت کو دیکھیں اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا اور جب ایسے کہتے ہیں میں اپنی بھلائی ان سے لے لوں گا میں ان سے رفاقت لے جاؤں گا اور میں خدمت دور کرنوں گا اور اپنی لیاقت ہٹا لوں گا اپنی قابلیت لے جاؤں گا کیونکہ میں گصے میں ہوں تم خدا کے خلاف کرتے ہو اور یہ چیزیں تم خدا سے یہ چیزیں دور لے جاتے ہو یسو کہتا ہے تم اپنے بھائی کے خلاف گصہ کرتے ہو تو اس کا مطلب میرے خلاف گصہ کرتے ہو تم اپنے بھائی کے خلاف کہر لدہ ہوئے ہو اپنی بھین کے خلاف وہ میرے خلاف ہے افسیوں چار باب اور ہم اس کی تیسویں آیت کو دیکھیں گے افسیوں چار باب اس کی تیسویں آیت اور خدا کے پاک رو کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی پاک رو کو کیا چیزیں رنجیدہ کرتی ہیں اکتیسویں آیت ہر طرح کی تلخ مزاجی کہر اور گصہ اور شوروگل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی یہ چیزیں ہیں پاک رو کو رنجیدہ کرتی ہیں تم پاک رو کو رنجیدہ نہیں کرو گے اکتیسویں آیت ہر طرح کی تلخ مزاجی اور کہر اور گصہ اور شوروگل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے تم ایسا ہی کروگے تم انہیں دور پھینک دوگے تم اور تم انہیں سمندر کی تیہوں میں گرا دوگے وہ تمہاری تو واپس نہیں آئے گی گصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاتا رہا 32 آیت ایک دوسرے پر مہربان رہو ایک دوسرے پر مہربان رہو نرم دل ایک دوسرے کو معاف کرنا اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی تم بھی ایک دوسرے کا قصور معاف کرو اور اس سے کامیابی آئے گی تمہاری ترقی آئے گی آج خوشیاں ہوں گی کل خوشیاں ہوں گی اور ہمیشہ کے لیے خوشیاں آئے گی نئی زندگی گزاریں اور دوسرے کو دور کر دیں اور اس قینہ کو بار دور پھینک دیں اور اب تم آزاد ہو کہاں ہیں وہ آزاد لوگ میں کہتا ہوں تم آزاد ہو میں کہتا ہوں تم آزاد ہو اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اس آزادی میں اس نجات میں اور اس نجات اور رہائی میں اس میں خوشی گزاریں اس سے محبت کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں اس نجات میں کوئی گسہ نہیں اب گسہ نہیں ہے تم یاد رکھو گے کہ کسی کو تمہارے خلاف کچھ ہے کیونکہ جو کچھ تم نے کہا ہوا ہے جو تم نے کیا ہوا ہے کہ وہ اس گسے اور اس کہر کی وجہ سے ہیں اور یہ آج حتمی وقت ہے واپس جائیں اس آدمی کے پاس اور توبہ کر رہے ہیں اور اسے ملاب کر رہے ہیں اور پھر تلافی کر رہے ہیں جو ضروری ہے پھر تم شفاہ پاؤ گے بازیابی پاؤ گے اور پھر تم اپنی زندگی میں تجدیدے نو آصل کرو گے اور واپس لوٹیں اور پھر بغیر رکاوٹ کے آکے خدا کی خدمت کریں اپنے ہوتوں کو کھولیں اور دعا کریں دعا کریں اور بازیابی آصل کریں شفاہ آصل کریں اپنی زندگی میں گسہ یہاں گسہ وہاں کہر لڑائیاں جھگڑے بڑھ بڑا ہٹ اور کینا یہاں ہر ایک چیز کو دفن کر دیں اور کہیں خدا ہمد خدا تو مجھے اپنے بڑھے کے لہو سے دھو اور مجھے ازاد کریں مجھے ازادی بغش اور مجھے ہمیشہ کی ازادی بغش